آرمی چیف جنرل آسیم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی دہشت گردوں کے مقابلے میں مادر وطن کے دفاع پر جان نصار کرنے والے بہادر جوانوں کو سلام پیش کیا گیا فورم میں فوج کی آپریشنل تیاریوں اور تربیتی پہلوں پر تفصیل سے غور کیا گیا آرمی چیف نے کہا کہ ماروزی تربیت ہماری پیشہ ورانہ مہارت کا خاصہ ہے ہمیں قومی سلامتی کو لاحق کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آرمی چیف جنرل آسیم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی دہشت گردوں کے مقابلے میں مادر وطن کے دفاع پر جان نصار کرنے والے بہادر جوانوں کو سلام پیش کیا گیا فورم میں فوج کی آپریشنل تیاریوں اور تربیتی پہلوں پر تفصیل سے غور کیا گیا آرمی چیف نے کہا کہ ماروزی تربیت ہماری پیشہ ورانہ مہارت کا خاصہ ہے ہمیں قومی سلامتی کو لاحق کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے ہما وقت تیار رہنا چاہیے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہماری ریپورٹر سمیرہ خان سے سمیرہ بتائے گا کیا تفصیلات اس خبر کی جی ٹھیک ہے سمیرہ سرابتہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں ابھی آپ کو بتا رہے ہیں انتہائی اہم خبر سے متعلق آرمی چیف جنرل آقسم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی مادر وطن کے دفاع پر جانے نصار کرنے والے بہادر جوانوں کو سلام پیش کیا گیا فورم میں فوج کی آپریشنل تیاریوں اور تربیتی پہلوں پر تفصیل سے غور کیا گیا ماروزی تربیت ہماری پیشہ ورانہ مہارت کا حصہ ہے ہمیں قومی سلامتی کو لاحق کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے آرمی چیف کا ایسا کہنا تھا آرمی چیف جنرل آقسم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی انتہائی اہم کانفرنس جس میں مختلف امور کا جائزہ لیا گیا مختلف اینگل سے ملک کی جو سیکیورٹی صورتحال ہے اس کو ڈسکس کیا گیا بلکل آرمی چیف جنرل آقسم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس کی حوالے سے ہم آپ تک اپ ڈیٹ پہنچا رہے ہیں دہشت گردوں کے مقابلے میں مادرہ وطن کے دفاع پر جانے نصار کرنے والے بہادر جوانوں کو سلام پیش کیا گیا اور ملکی داخلی اور سلامتی کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا پورم میں فوج کی آپریشنل تیاریوں اور تربیتی پہلوں پر تفصیل سے غور کیا گیا آرمی چیف کی جانب سے کہا گیا کہ معروضی تربیت ہماری پیشہ ورانہ مہارت کا خاصہ ہے ہمیں قومی سلامتی کو لاحق کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے